یہ جیتی ریلی کے حوالے سے یہاں کافی شرکہ ہر مقاتبے فکر کے لوگ شرکت کریں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجھے کار مدر آباد صاحب ان سے جانتے ہیں سر آج کی جو ریلی ہے یہ کیا پیغام دے گی سیز فائر ہو چکا ہے لیکن دوسری جانب سات اکتوبر سے جو یہ سلسلہ سٹارٹ ہوا اس میں پندرہ ہزار سے زائد قیمتی جانے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں تو اسی کے حوالے صاحب یہ ریلی کا آغاز دے گا یہ کیا پیغام دے گا خیلی چیز تو یہ کہ وہ آردی سیز فائر ہے آردی سیز فائر سے مسئلہ حل ہوگا نہیں مستقل سیز فائر سے زیادہ اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ مسئلہ مستقل طور پر حل کیا جائے کیونکہ ہر چند سال بعد یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں فلسطین جو ہے وہ پتھر اٹھا کے جو ہے اب ہاتھیار اٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں میرا خیال ہے اس چیز کو اس جنگ کے جو اثرات ہیں اور جس طریقے سے فلسطینی بچوں کو اور عورتوں کو مارا گیا ہے جس طریقے سے اسپطالوں میں حملے ہوئے ہیں جو دنیا میں جنگوں میں بھی نہیں ہوتا جس طریقے سے وہ میرا خیال ہے پوری انسانیت کو ہلانے کے لیے کافی ہے اور دنیا ہلی بھی ہے پوری دنیا میں جس طرح مظاہرے ہوئے ہیں چاہے وہ مغربی ممالک ہوں یا ہماری آنکھ کے کچھ ممالک ہوں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے عوام ایک طرف کھڑیں اور حکمران دوسری طرف کھڑیں میرا خیال ہے یہ ایسا ایشو ہے جس پہ پاکستان میں لوگوں کو جتنی بڑی تعداد میں نکلنا چاہیے اتنی بڑی تعداد میں نکلتے نہیں ہیں ہم گھروں میں بیٹھ کے ہمدردی کرتے ہیں ہم دلوں میں ہمدردی کرتے ہیں لیکن اگر کسی ریلی میں شرکت کی دعوت دی جائے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو ہمیں ٹائم نکلنا ہوگا لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنا ہوگا یہ اتجاج کا ایک موسر طریقہ ہوتا ہے اور اتجاج سے ضرور حکمرانوں پر دباؤ بڑھتا ہے چاہے وہ یہاں کی حکمرانوں یا باہر کی حکمرانوں اچھا سر بحیثیت سینئر تجذیکار ہم نے دیکھا ہے کہ خطے پہ آپ کی بڑی اہم نظر ہوتی ہے اکثر اوبیشتر آپ پروگرامز میں انٹرنیشن ریلیشنز کی بھی بات کرتے ہیں سر یہ جو معاملہ ہے اسرائیل فلسطین کا اس کا مستقل حل آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے دیکھیں جریا کسی کے گھر پر اگر قبضہ ہو جائے تو قبضہ خالی کرانا چاہیے یہ کہنا کہ آدھا آپ لے لو آدھا ہم لے لیں آپ کی اگر طاقت ہوگی اور آپ کی ایسی طاقت ہوگی اور تو آپ اپنا اپنی زمین واپس لے لیں گے تو میرے خیال میں بدقسمتی فلسطینیوں کی یہ ہے کہ جو اسلامی دنیا کی جس طرح کی حمایت حاصل ہونی چاہیے اس اشیو پر اس طرح کی حمایت حاصل نہیں ہے اس نے فلسطین کے کاؤس کو کمزور کر دیا اور فلسطینی اس کے باوجود بھی اپنے جذبے سے لڑ رہے ہیں سالوں سے لڑ رہے ہیں اور شہد سالوں لڑتے رہیں گے لیکن جب تک ہمارے ملکوں کے اسلامی ملکوں کے حکمران ہی جاگیں گے جب تک وہاں کے عوام جو ہے اپنے حکمرانوں کو نہیں جگائیں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جی بالکل ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیکار مدر آباد صاحب جن کا کہنا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے فلسطین اسرائیل کا اس پہ فلسطینیوں کے جذبے کو تو قابل ستائش ہے لیکن اس کے مستقل حل کے لیے مسلم امہ کو ایک پیچ پر کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کے بعد اس کا کوئی حل نکلے گا